بلور صاحب اسی حوالے سے اب دیکھیں میں اس لیے بار بار اس چیز پر آ رہا ہوں آپ درست کہہ رہے ہیں اس حد تک تو کہ ابھی اور بہت امیجیٹ ہمارے چیلنجز ہیں مگر کیونکہ یہ مطالبات آ رہے ہیں اور آئین میں اس کی گنجائش ہے ابھی فوری طور پر انیسی ترمیم کی بات ہو رہی ہے فوری طور پر اب وہ آتی ہے نہیں آتی وہ بات کی بات ہے لیکن اس میں پی ایم ایل این بھی کہہ چکا ہے جو ابھی رانہ صاحب نے بھی ریپیٹ کیا کہ جی اگر ہزارہ کے لوگوں کا مطالبہ ہے تو اس میں ان کو کوئی حرج نہیں ہے قافلی بھی کہہ چکا ہے جتنی بھی ان کی سیٹس ہیں انیسی ترمیم اگر آتی ہے اس حوالے سے لچک کا مظاہرہ کرنے کا امکان ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے یا آپ کا بالکل واضح موقف ہے کہ خیبر پختونخواہ کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہو سکتا نہیں وہ تو اس حوالے بھی پیتا ہوتا خیبر پختونخواہ آئین کا ایک قصہ بن چکا ہے اور اس میں جو آپ یہ اگر کہیں کہ سارہ آزارہ میں آپ کو پھر بھی بار بار عرص کرتا ہوں کہ سارہ آزارہ نہیں ہے صرف ہپتہ باد آدھا ہری پور ہے اور اگر اس طرح آپ کہیں تو پھر ان کا ہم اعترام کرتے ہیں ایک قائنی طریقہ ہم نے ساٹھ سال جدوجہیت کی نام کے لیے تو پورے صوبے کے لیے پچاس سال جدوجہیت یہ بھی کرے نا اس کے لیے کوئی ریزولوشن صوبائی سملی میں ہے صوبائی سملی پاس کرے پھر نیشنل اسیبلی طریقہ کار جیسے ہر باب صاحب نے کہا آئین میں ہے نیشنل اسیبلی طور تھال میں پاس کرے پھر طور تھال میں آپ کا سینٹ پاس کرے تو پھر وہ آئین کا ایسا بن جائے پھر ہم کو انہیں اس کے انکار کرنے والے مگر یہ پورا پراسیس ان کو چلانا چاہیے لاشوں پر سیاست نہیں کرنی چاہیے تو اس حوالے سے مجھے ہی بتائیے کہ لاشوں کی سیاست کا بار بار ذکر ہو رہا ہے ہر طرف سے ہمیں یہ بھی دیکھ لیا کہ کس پارٹین کا کیا پولیشن تھی اور اس پر کس قسم کی تنقید آئی امید ظاہر باتیں ہم بھی کرتے ہیں کہ لاشوں کی سیاست نہ ہو لیکن اب اگر ہو گئی ہے تو اس وقت آج کے دن جس دن اٹھارویں تبیم پاس ہوئی ہے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ سارا کچھ ہو گیا فوری طور پر این پی کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے آپ نے جیوڈیشنل کمیشن تو بنا دیا اور بڑا اچھا کیا لیکن ایک سیاسی انشٹیف بھی ہوتا ہے سیاسی انشٹیف وہ نظر نہیں آرہا اس کے بارے میں کیا ہے نہیں نہیں آپ کو محرس کروں کہ آج بھی چی ایم سی ایم صاحب سے بات ہوئی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت جلد سی ایم اور ہم جائیں وہاں پہ اپتاباد اور وہاں لوگوں سے ملیں ذرا اس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے جائیں کہ ہم جائیں تو کچھ فروٹ فل ہو ایسے آئیں جائیں تو کوئی وہ فیدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اور ساری عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ہزارے کے ہزارہ میں نہیں کہتا یہ ہمارے بھائیں ہزارے وال کے ہوتے ہیں اور یہ میں تو نہیں کہتا ہمارے صوبے کا حصہ ہے ہمارے میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہمارا اگر پشاور جائے وہ کیپٹل ہے تو یہ جو ہمارے اپتاباد اور ہزارے کے لوگ ہیں یہ ہمارا دل ہے تو ہم کیسے اپنے دل کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں ہمارے بھائی ہیں اور میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں آپ کی فسادت سے ہزارے کے لوگوں سے کہ ہم اپنی ای ڈی پی سے ڈیولپمنٹ پروگرام سے زیادہ ہم انشاءاللہ ہزارے میں خرج کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم ان سے جدا نہیں ہو سکتے چھیک ہے سینیٹر گلشن میں خیال ہمارے ساتھ ہیں آپ یہ جو بحث چل رہی ہے آپ سنی رہی ہیں یہ بتائیے آپ نے اتنا پرزور اور فورسول سٹینڈ لیا ہے سینیٹ میں سوالے سے این پی جو جن اقدامات کا ذکر کر رہی ہے درست ہیں ٹھیک ہے یا آپ ان کو اور کچھ ایڈوائز کریں گے میں ان سے یہی کہوں گی کہ ابھی ان کا فرض بنتا ہے ان کو نام مل گیا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جائے وہاں پر جتنا یہ کہہ رہے ہیں وہاں کے لیٹران جو ہے ان کے ساتھ بادشیت کرے اور ان کو بلکل تسلی دے کیونکہ دیکھیں ایڈمیسٹیٹیوٹی تو آپ سوکوں کی تقسیم کرتے ہیں اس طرح سوبے بنانا تو ہر سوبے میں چاہت چاہت سوبے بننے لگیں گے تو پاکستان آخری اتنی مشکلات کا شکار ہے میرے خیال کے ایسے گردی کا شکار ہے بھوک اور ننگ کا شکار ہے ہمیں دس ہزار اور پرابلپ ہیں میرا خیال کے آخری منظور ہونے کے بعد میں چاہتی ہوں کہ اب لوگوں کے مسائل کے در توجہ دی جائے سوبے کے جو این پی کے لیڈرانے ان کا فرض ہے کہ کس طرح ان کو کنسول کریں جائیں ان سے ساتھ ملے بیٹھے بات کریں میرا خیال ہے کہ اگر نیچ ملکی سے کوئی کام کیا جائے تو وہ برا نہیں میں نے جو روایت قائم کی ہے بلکل ٹھیک ہے کہ اصولوں کی سیاست ہونی چاہیے اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سہربی سمین کے جو سیکشن تھا جس میں انٹر پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں اس کو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے کیونکہ وہ ایک ایسی ایسی چیز ہے جو واقعی ابھی تک ہمیں بھی سمجھ نہیں آرہی بلکل ہمارے بس خطب وارے میں رانہ رانہ صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں ایک زنگند یہ این پی نے تو چلے کہہ دیا انشٹیف لے رہے ہیں این پی کی حکومت ہے لیکن ہزارہ میں این پی کا کنٹرول نہیں ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے اگر این پی نے کوئی انشٹیف نہیں لیا تو میاں صاحب حریب پور تک تو گئے آگے نہیں گئے اور سب سادہ نقصان بھی پی ایم ایل این کو گئے وہاں پہ کیوں نہیں جا رہے میاں صاحب وہاں پہ بلکل ہی انشاءاللہ جائیں گے جیسا ابھی سننٹر صاحب وہاں فرما رہی تھی کہ جس جماعت میں لاشوں کی سیاست کی اس کی اپنی جماعت میں اتفاق نہیں ہے دیکھیں ان کے سننٹر میں اکیس ووڈ تھے چلیں وہ کام پہ میاں صاحب کیوں نہیں جا رہے میاں صاحب انشاءاللہ کل گئے ہیں آجنا وہاں جائیں گے ہم میں نے پہلے بھی کہا ہے اور مہارکاز نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ان سے غیرہ رشتہ ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت جلد وہاں جائیں گے اور ہم وہاں اپنے بھائیوں سے کہہ ہی جا رہے کہ وہ اس لیے اپنا بات تک نہیں گئے کیونکہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہاں پہ لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا نونلی کی خلاف جذبات بڑے بھڑکے ہوئے تھے پی ایمل انشٹیف نہیں لے رہا کیوں نہیں لے رہے جی اس لیے کہ اپنا ہم نے دیکھیں ہم اصولی سیاست کرتے ہیں دست کرنے سے پہلے میاں صاحب نے اختلاف کیا دو جی لیکن چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہو کہ یہ قومی مفاہمت کی فضاء کو قائم رکھتے ہو خمی مفاہمت کے تحت اس کو قبول کیا لیکن جب ہم نے دست کرتے ہیں تو ہم اس کو آنوک کیا ہے آج دیکھیں ہم نے چاہیں ہمارے لوگ راض ہیں راضی ہیں لیکن ہم نے اصولی سیاست کا حاصل ہی چھوڑا اور ہم نے اصول کے تحت آج وہ اگلے الیکشن میں خلال اندازہ ہو جائے گا کہ جو اصولی سیاست کی ہے پی ایم ایلین نے وہاں کے لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے کی نہیں وقت وائے وائے ختم ہو گئے میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویک فہد حسین کو اجاز دیجئے اللہ حافظ